ڈیفنس منسٹر سے انڈیا ٹی وی کی ایکسکلوزیف بات چیت آپ نے سنی پلواما آتنکی حملے کو لے کر آج رکشہ منطری نے ہی نہیں بلکہ پردھان منطری نے بھی ویرودیوں پر جم کر وار کیا سردار پڑیل کی جہنتی کے موقع پر گجرات کی کیوریہ کالونی میں پردھان منطری موڈی آج پلواما حملے آتنک وات کشمیر آرٹیکل 370 رام مندر سے لے کر کرونا تک ہر مدے پر بولے لیکن وہ سب سے زیادہ غصہ دکھے ناراض دکھے پلواما آتنک کی حملے کو لے کر یہاں جب میں ارد سینیک بلوں کی پریڑ دیکھ رہا تھا آپ سبھی کے عدبوت کوشلہ کو دیکھ رہا تھا تو مند میں ایک اور تصویر بھی تھی یہ تصویر تھی پلواما حملے کی اس حملے میں ہمارے پولیس بیڑے کے ہمارے جو ویر ساتھی شہید ہوئے وہ ارد سینیک بیڑے کے ہی تھے دیش کبھی بھول نہیں سکتا کہ جب اپنے ویر بیٹوں کے جانے سے پورا دیش دکھی تھا تب کچھ لوگ اُس دکھ میں شامل نہیں تھے وہ پلواما حملے میں بھی اپنا راجنیتی سوارت خوج رہے تھے اپنا راجنیتی سوارت دیکھ رہے تھے دیش بھول نہیں سکتا کہ تب کیسی کیسی باتیں کہی گئی کیسے کیسے بیان دیئے گئے دیش بھول نہیں سکتا کہ جب دیش پر اتنا بڑا گھاؤ لگا تھا تب سوارت اور ہنکار سے بھری بڑی راجنیتی کتنے چرم پر تھی اور اُس سمائے اُن بیروں کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے بیبادوں سے دور رہ کر کے سارے آروپوں کو جھیلتا رہا بھدی بھدی باتوں کو سنتا رہا میرے دیل پر ویر شہیدوں کا گھرہ گاؤ تھا لیکن پچھلے دنوں پڑوسی دیش سے جو خبر آئی ہے جس پرکار وہاں کی سونسد میں ستیہ شکارہ گیا ہے اُس نے اِن لوگوں کے اصلی چہروں کو دیش کے سامنے لادیا ہے اپنے نیہیت سوارت کے لیے راجنیتی سوارت کے لیے یہ لوگ کس حد تک جا سکتے ہیں پلوامہ حملے کے بعد کی گئی راجنیتی اس کا بہت بڑا اُدھارن ہے میں ایسے راجنیتی دنوں سے ایسے لوگوں سے آگرہ کروں گا اور آج کے سمیں میں جب آپ وشیز آگرہ کروں گا اور سردار صاحب کے پردی اگر آپ کی سردہ ہے تو اس مہاپورس کی اس ورات پردیما کے سامنے سے آپ کو آگرہ کروں گا کی دیش ہیت میں دیش ہیت میں دیش کی سرکشہ کے ہیت میں ہمارے سرکشہ بنو کے منوبل کے لیے کرپا کر کے ایسی راجنیتی نہ کریں ایسی چیزوں سے بچیں اپنے سوارت کے لیے جانے انجانے آپ دیش ویرودی طاقتوں کی ان کے ہاتھوں میں کھیل کر ان کا مہرہ بن کر نہ آپ دیش کا ہیت کر پائیں گے اور نہیں اپنے دل کا ساتھیوں ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہم سب ہی کے لیے اگر سروچ کوئی بات ہے تو وہ ہے سروچ ہیت دیش ہیت سروچ ہیت دیش ہیت جب ہم سب کا ہیت سوچیں گے تب ہی ہماری بھی پرگتی ہوگی تب ہی ہماری بھی انتی ہوگی بلوامہ حملے کو لے کر سوال اٹھانے والے ہر نیتہ کو پردان منتری نے آج جواب دے دیا پردان منتری کے اس جواب کے بعد ہر وپکشی نیتہ خاموش ہے پردان منتری پر آروپ لگانے والے راہل گاندی اس مددے پر ارنا تو ریلیوں میں کچھ بول رہے ہیں نہ ہی ٹویٹ پر اس کا ذکر کر رہے ہیں ڈیڑھ سال سے جو آکروش موڈی کے مند میں تھا وہ آج کھل کر بہار آیا پرگتے کے ان پریاسوں کے بیچ کئی ایسی چنوٹیاں بھی ہے جس کا سامنا آج بھارت اور پورا بشو کر رہا ہے بیٹے کچھ سمائے سے دنیا کے انیک دیشوں میں جو حالات بنے ہیں جس طرح سبی سرکاروں کو مانتی ایک تاور ست بھاو اپنے ہزاروں ویر جمانوں کو کھویا ہے اپنے ہزاروں نردوش ناغری کو کھویا ہے انیک ماتوں کے لال کھویا ہے انیک بہنوں کے بھائی کھویا ہے آتنگ کی پیڑا کو بھارت بھلی بھاتی جانتا ہے بھارت نے آتنگ بھات کو ہمیشہ اپنی ایکتہ سے اپنی درڑ اچھا شکتی سے جواب دیا ہے آج پورے بشو کو بھی ایک جھٹ ہو کر ہر اس طاقت کو ہرانا ہے جو آتنگ کے ساتھ ہے جو آتنگ بھات کو بڑاوہ دے رہی ہے پردان منتری موڈی جو بھی فیصلہ کرتے ہیں بڑا اور کڑا کرتے ہیں پردان منتری نے آج یہ بھی بتایا کہ آتنگ بھات کا صفایہ کرنے کے لیے انہوں نے سیکیورٹی فورسس کو کتنی آزادی دی ہے آج دیش رکشہ کے چھیتر میں بھی آتمن نیرکھر بننے کی اور بڑھ رہا ہے اتنا ہی نہیں سیماوں پر بھی بھارت کی نجر اور نجریہ اب بدل گئے ہیں آج بھارت کی بھومی پر نجر گھڑانے والوں کو موطور جواب دینے کی طاقت ہمارے ویر جوانوں کے ہاتھ میں ہے آج کا بھارت سیماوں پر سیکلوں کلومیٹر لنبی سڑکے بنا رہا ہے درجنوں بریش انیش سرنگے لگاتار بناتا چلا جا رہا ہے اپنی سمپربھوتا اور سممان کی رکشہ کے لیے آج آج کا بھارت پوری تنا سجد ہے پرتباد ہے کٹیباد ہے پوری ترہ تیار ہے آتنگوات کے بعد موڈی کشمیر اور آرٹیکل تین سو ستر پر آئے آرٹیکل تین سو ستر لاغو کی اجانے کو لے کر کشمیری لیڈر لگاتار میٹنگز کر رہے ہیں محبوبہ مفتی عمر عبداللہ فارغ عبداللہ ایک منچ پر آگئے ہیں آج حریت نے بھی بند کا اعلان کیا تھا لیکن آج موڈی نے صاف کر دیا کہ آرٹیکل تین سو ستر پر پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہیں ہے بیپداؤں اور چنوتیوں کے بیج بھی دیش نے کئی ایسے کام کیے ہیں جو کبھی اور سمبھو مان لیے گئے تھے اسی مسکل سمائے میں دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بار آرٹیکل تین سیمنٹی ہٹنے کے بار کشمیر نے سمابیس کا ایک سال پورا کیا اکتیس اکتربر کو ہی آج سے ایک سال پہلے یہ کاریرت ہوا تھا سردار صاحب جیمیت تھے باقی راجے رجبانوں کے ساتھ یہ کام بھی اگر ان کے جم میں ہوتا تو آج اتنے سارا آجادی کے اتنے ورشوں کے بعد یہ کام کرنے کی نوبت مجھ پہ نہیں آتی کشمیر کے وکاس میں جو بادھائیں آ رہی تھی انہیں پیچھے چھوڑ کر اب کشمیر وکاس کے نئے مارک پر بڑھ چکا ہے موڈی نے آج ہر وہ مدہ اٹھایا جسے لے کر ان کے ویرودی سوال اٹھاتے رہے ہیں موڈی نے رام مندر کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ آیودھا میں بھوے بندر بھارت کی سلسکرتی کی پہچان بنے گا آج دیش ایک تا کے نئے آیام ستھاپیت کر رہا ہے سومنات کے پنر نرمان سردار پٹیل نے بھارت کے سانسکرتی گورو کو لوٹانے کا جو یگ شروع کیا تھا اس کا مستار دیش نے آیودھا میں بھی دیکھا ہے آج دیش رام مندر پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا ساکشی بنا ہے اور بھگو رام مندر کو بنتے بھی دیکھ رہا ہے موڈی اپنے ہر بھاشر میں بھارت ماتا کی جائے کے نارے لگواتے ہیں یہاں بھی لگوائے لیکن اس بار انداز تھوڑا جدہ تھا بھارت ماتا کے جائے کارے کے ساتھ موڈی نے بہادر جوانوں کورونا یدھاؤں اور آتمنر پر بھارت بنانے میں جوٹے لوگوں کو بھی یاد کیا پولیس بیڑے کے بیر بیٹے بیٹیوں کے نام بھارت ماتا کی کورونا کے سمائے میں سیوارت کورونا وارئیرز کے نام بھارت ماتا کی آتمنر پر تاکے سنکلپ کو سدھ کرنے میں جھوٹے کوٹی کوٹی لوگوں کے نام بھارت ماتا کی نمسکار بہت سپاگت ہے آپ کا آپ کے ساتھ